سلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ یقیناً آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ جہاں جہاں آباد ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے ہمیشہ خوش رکھے آمین تو جی آج کی ویڈیو میں میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ یہ چھوٹی بچیوں کے گھر میں کچھ کپڑے میں نسلائی کینے ہیں ان کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی اچھا ان ٹریسیز کے اوپر میں نے بہت سیمپل سی ڈیزائننگ بنائی ہے جو کہ آپ کو شکیناً پسند آنے والی ہے آپ اس طرح کریں جی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور اپنی فیملی فرنس اور کزن میں میری ویڈیو کو جی لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے فور آرٹیکلز ہیں جو میں نے خود چچ کی ہیں گھر میں اپنی بچیوں کے اور چاروں کی ڈیزائننگ میں جلدی سے جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو پہلا پرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائم لائٹ کا ہے اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور ریڈی اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں لائم لائٹ کا یہ والا آرٹیکل ہے اپل گرین کلر ہے اچھا جی یہ کچھ اس کی میں نے نیک بنائی ہے بچی کی سائز اور ایج کے حساب سے اور اوپر اس طرح کی ایک بٹن ٹیک بنائی ہے یہ اس کے ٹچ بٹن ہے اور یہ والی لیس تھی جس کی ایک ایک پتی کاٹ کے یا پھول کہہ لیں آپ تو اس طرح جو ہے نا وہ دونوں سائیڈز میں لگا دیئے اگر سکین شوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں پھر آگے یہ فروگ کی چونٹس ہیں ٹھیک ہے یہ یہ فروگ کی چونٹ ہے اور پھر یہ نیچے فروگ کی چونٹ ہے اور یہ جو لاسٹ والا ہے جو چونٹس ہے نا اس کو جہاں سے جو چاک سلٹ اوپن کر دیئے ٹھیک ہے اور کافی فلیئر رکھا ہے کافی چونٹے تھیں کیونکہ کپڑا کافی تھا میرے پاس اور پھر نیچے جو ہے نا وہ فرنٹ اینڈ بیک پہ لیس لگا دیئے اس طرح ٹھیک ہے اندر رہ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جی اس کے بازوں ہیں اور بازوں پہ کف رکھیں آگے سیمپل والے کاف چونٹ کے ساتھ اور یہ والے تین جو ہے نا وہ پھول لگا دیئے ہیں کیونکہ لیس ساری پیس لیے نہیں لگا یہ ایک تو پیسے بہت زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں دوسرا چھوٹ چھوٹی بچن کو اوور لیسن جو ہے وہ چھنگ لگتی بیک پہ چونٹیں دن چونٹیں اور پھر یہ لیس ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا سمپل سا کیپری کیجوال ویئر ہے ڈیلی ویئر ہے اور آکے جی یہ اس کی فل لک اس فروگ کی سمپل سی ہر کوئی جو ہے وہ ایزلی بنا سکتا ہے جس کو سٹیچنگ آتی ہے ٹھیک ہے یہ جی کچھ بہت خوبصورت فروگ ہے کلوز سے بھی میں آپ ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں پھر ٹھیک ہے یہ سلیو کی ٹھیک ہے یہ آپ اس کی نیک ٹھیک آہ جی یہ اس کی فل لک یہ اس کا پیپری پھر جی نیکسٹ ون یہ ہے یہ بھی لائم لائٹ کی ونٹر پلین خدر کلیکشن میں سے ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نا ایک کی پیس لیا تھا ان کا ڈائی میٹر کی شرطی ٹھیک ہے اور یہ چھوٹوں سائز سے سوٹ بن گیا یہ جی اس کی کچھ اس طرح کی میں نے نیک بنائی ہے جو کلوز سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر کارڈ بھی رکھا ہے تاکہ آپ کو نیک کا آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کی اس کی نیک ہے سمپل سی شرط بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس کا گھول گیر ہے اس طرح راؤن گیرہ رکھ کے اور یہ والی لیس لگا دیئے ویڈاوٹ پلٹا ٹھیک ہے فرنٹ بیک پہ یہ جی لیس ہو گئی اس کی ٹھیک ہے اور یہ والی ٹونٹ والے بازو لیس چھوٹی تھی تو اس طرح جو ہے وہ اس پہ پھر پوری کو لگا دیئے کف کو اور یہ ایک ایک پال ہے ٹھیک ہے ایک ایک پال ہو گیا یہ اس کی سمپل سی بیک اور جی یہ اس کی موڈل پکچر ٹھیک ہے پلین خددہ رہے لائم لائٹ کا یہ اس کے کیپٹی کی ڈیٹیلنگ ٹھیک ہے اس کا کیپٹی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کف والا اور ٹنٹو والا بنا دیا موڈ سیٹ کی فلوک ٹھیک ہے یہ بلوز سے دیکھ لیں نیک سلیف اور جی یہ اس طرح یہ اس کا گھیرہ پی دوشے شوٹ کا اور یہ اس طرح ٹھیک ہے اب آپ نے ان دونٹ برسز کی بھی ویڈیو کمپلیٹ واش کر کے جانی ہے کہیں جانا نہیں ہے اب میں آپ کو جلدی سے اس فروکی ڈیٹیل اور اس فروکی ڈیسانی جلدی سے دکھا دو ٹھیک ہو گیا یہ جو نیکسٹ ون میں آپ کو گھر میں بنائی ہوئی یہ فروک ہے بچی کی تو اس کی اب میں آپ کو ڈیٹیلنگ بتا دیتی ہوں لیلن فیبرک کے اوپر لوس فیبرک لے کے یہ فروک بنائی ہے فائیو میٹر اس کو کپڑا لگا تھا اچھا یہ میں نے نا ایک برینڈ پر دیکھی تھی برینڈ پر یہ مجھے مل رہی تھی ایک لوکل برینڈ تھا پانچ ہزار دو سو کی ٹھیک ہے اور خود فیبرک لے کے اور یہ لیسنگ وغیرہ اور خود سٹیچ کی اور یہی فروک جو ہے نا یہ اب بن مجھے پڑی ہے دو ہزار دو سو میں ٹھیک ہے فرق دیکھیں کہاں پانچ ہزار دو سو اور کہاں دو ہزار دو سو ٹھیک ہے پورے تین ہزار کا فرق پڑا ہے خود اگر ہم کپڑا لے کے وہی ڈیٹیلنگ اور ڈیزائننگ کر لے چلے جی آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہے تو آپ بھی اپنی کسی ینگ بچی کی یا پھر اپنی چھوٹی بچی کی یہ فروک جی بنا سکتے ہیں بہت ہی سٹائلش یہ اور فروک ہے انہیں آج کل یہاں پہ جی اوپر رکھ کے انگرکھا کاٹتا ہے ٹھیک ہے اوپر رکھ کے لیس نہیں لگائی انگرکھا یہ کاٹتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھی والی لیس لگائی ہے مسترڈ کلر کی یہاں پہ ٹو پلیٹس ہیں یہاں پہ ٹو پلیٹس ہیں اس کی بیک پہ بھی جو ہے نا بیک سائیڈ پہ بھی تھری پلیٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اوپر رکھ کے یہ ایک ہیوی والی ٹیسلز مارکیٹس سے ملی تھی وہ لگا لی ہے ٹھیک ہے یہ خود نہیں بنائی تو آئی ٹھیک ہے یہ والی جو آپ کو ہنگی نظر آ رہی ہے اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے ون فورٹی کی تھی یا ون ففٹی کی یہ والی جو بلیک ٹیسل ہے یہ والی ٹھیک ہے باقی یہ نیچے سے عام وہی جو چونٹ والی فروگ ہوتی ہے وہی والی ہے ٹھیک ہے اور بازوں پہ اس طرح چونٹ ڈال کے تو لیس لگا دی ہے اس سے جو ہے نا وہ ایک سیمپل سی فروگ جائے نا وہ ایک ہٹ کے فروگ بن گئی ہے یہ کچھ پرنٹ بھی ایسا ہے کھلے 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 ایسا اور یہ اس کا سیمپل سا کیپری ہے ٹھیک ہے سکس آئی ٹھیک فور پائنٹ فائف اس کا یہ پانچ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی یہ لیس لگا دی میں کوشش کروں گی کہ موڈر پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تب آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ یہ خوبصورت اور ہٹ کے لگے گی سکین شوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے لیں پھر میں آپ کو نیکسٹ والی جو ریس ہے بچی کی اس کی میں آپ کو ڈیٹیل اور ڈیزائنگ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ میں آپ کو نا ہنک کر کے بھی دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی فل لک ہے اچھا نیکسٹ ون یہ بھی لوز فیبرک لے کے یہ کارٹن فیبرک کیا کارٹن کیمرک جو ونٹر میں ویر کیا دا سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے چار میٹر یہ کپڑا لیا تھا جس کی یہ نو سے دس سال کی بچی کی بڑی ہی خوبصورت سٹائلیس سی فروگ بنی ہے یہ بھی ایک برینڈ سے یہ میں نے دیزائن لیا تھا اس کی پکچر اور اس کی جو پرائز ہے وہ بھی میں ساعت پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے خود یہ جو ہے یہ مجھے بہت ہی سستی پڑی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نا کارٹن کیمرک فیبرک ہے یہ کچھ اس کی ایجی ڈیٹیل ہے آل آور پرنٹ میں اس کو بنایا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ آل آور پرنٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یہاں پہ یہ دو وائٹ اور ایک یلو بٹن لی ہے ٹھیک ہے اور نیچے ٹیچ پٹ ہے باقی یہ ساری اس طرح پٹی ہے اور مجھے پتہ آپ کو یہ والا جو پرنٹ اور ڈیزائن اور سٹائلنگ جو ہے اچھی لگ رہی ہے سکین شاٹ لیتے جائیں بہت خوبصورت ہے یہ بھی پہننے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو پاکٹس ہیں ٹھیک ہے پاکٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ والی لیس لگا دیئے ٹھیک ہے یہ اچھی والی لیس ہے میرر لیس ہے اور باقی یہ چونٹے ہیں آگے سے یہ اوپن فراک ہے سائیڈ سے اس کی جو ہے یہ سلٹ بند ہے بیک سے بھی دکھا دوں میں آپ کو ٹھیک ہے یہ جیس کی بیک سے سیمپل ہے کوئی لیس وغیرہ لگا آکے جو نا فضول خرچی نہیں کی یہ لیسنگ جو ہے نا وہ جسٹ پاکٹ اور سلیف پہ یوز کی ہے ٹھیک ہے سلیف پہ یہ چونٹے ہیں اسے جو ہے نا وہ سیمپل سلیف سے یہ ذرا اس طرح کی یہ چونٹے جو ہے نا بازو بہت ہٹ کے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹائل بھی اچھا لگتا ہے اور آج کل ان بھی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو ہے جی ہم اس کا کیپری آپ کو دکھا دیں یہ آپ اس کا خوبصورت سا کیپری دیکھ رہے ہیں کیپری کی ڈیٹیلنگ کچھ اس طرح سے ہے اوپر سے یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے اس طرح ہے اور جس طرح کی بازو کی سٹائلنگ کی یہ ٹھیک ہے پاکٹ کی ویسی ہی سیم جو ہے وہ اس کے کیپری کی نیچے سے چونٹس ہیں اور جی نیچے یہ والی لیس لگا دی ہے اس سے جو ہے نا یہ فروگ اس قدر خوبصورت اور حسین لگ رہی ہے میں اب میں آپ کو ناچی طرح سے بچھا کے تو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے چلے جی یہ اس فروگ کی اب آپ فل لوگ دیکھ لیں اور جنہوں نے پہلے سکین شاٹ نہیں لیا اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے آج کے جو ہاتھ سے سلائکی ہوئے گھر میں کپڑے ہیں بچیوں کے وہ ونٹر کے کیسے لگے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور اپنی فیملی فرنڈز اور سسٹر میں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضرورت ہے اوکے جی اب اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی کسی نئے ڈریس کی ڈیزائننگ کے ساتھ کسی نئے برینڈ کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ